ہم کو ہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہوئے ہم سب کو بس لکے عادات پر سختی سے قائم ہے نگتہ و فقدہ فرمائے سلح کلیت کے فتوں سے بتائے سلح کلیت کے تعلق سے بہت ذرا یہ بھی کہہ دوں کہ اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہر کلمہ وہ مسلمان ہے ایک مضبون بھی ایک محقف صاحب نے حضرت سے آئے اور یہ مضبون لکھ مارا کہ حدیث میں جو ہے کہ میری امت بہتر یا دہتر فرقے ہو جائے گی سب جہنم میں حدیث کے الفاظ ہیں قلوم فی نار سب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے یہ حدیث کا صحیح تجمائے اللہ واحدہ مگر ایک ماں آنا رہے وہ اصحابی سرکان سے پوچھا کہ کون ہے وہ سرکان نے فرمایا وہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں یہ کلمہ محقف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے پہ نمازی آپ نے کیا کی سزا پا کر کے کچھ جہنم میں رہ کر کے جنت میں جائے گا سارے فرقوں کا معالیہ ہے کہ کچھ جن کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے اور انہوں نے کہتیا کہ یہاں پر دخول براد ہے خلود براد رہی ہے یہ بہت ساری آیتوں کی تقذیب ہے خود حدیث کے مفہوم میں تحریف ہے اب ان کی پشت پناہی کون کر رہے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو معلوم رہے ہیں کیا بات ہے ان کے ساتھ کون بیٹھ رہے ہیں اب وہ مجھے کہنے سے جائیں آپ کو معلوم ہے اور اسی تعلق سے بجنام زبانہ کتاب انسانے مدھبوں مستق باٹی گئی اور پوری دنیا میں چھاپی گئی بیجی گئی چھاپ کر کے بیجی گئی اس میں جو اہل سنت و جماعت باطل سرکوں کا مرد کرتے ہیں مرتض کو مرتض کہتے ہیں کافر کو کافر کہتے ہیں ان سب کو بیق زبان قلت مطالعہ اور کچھ کم پہمی اور چھل کا عظام دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ یہ سمجھ پیٹے ہیں قلت مطالعہ سے کہ کسی فرقے کے اقابی کو اور ساتھی ان کو جب تک بار بار کافر و مرتض نہ کہا جائے جب تک رد کہا قضا ہی نہیں ہوگا یہ قرآن کی سنت ہے بار بار اللہ نے جو ہے کافر کو کافر فرمایا حدیث کی سنت ہے حدیث نے بار بار بدمد موقع رد آیا اور یہ ہمارے اقابر اہل سنت بلجماعت کی سنت ہے حضرت حسن میاں کی سنت ہے حضرت سید العلماء کی سنت ہے اور آلہ حضرت عزیب البرکت رضی اللہ تعبیٰ ترکل کی سنت ہے کہ فتح و رضویہ میں با مدعدی جگہوں پر وہ بدمد موقع رد کافروں پر تقدیل کا رد بری جو ہے کست بھرا ہوا جو بری ہوئی ہے تو یہ کتاب آپ باتی جا رہے ہیں اور اس کے بات میں بارے کور ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے تو یہ باتیں حالات کا دقاضہ ہے برنا بس چاری باتیں اس فقیر کے سینے میں شپی ہوئی ہیں میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن حالات کا دقاضہ ہے اور آپ کو ہوشیار کرنا بھی ہے ہمارا کام ہوشیار کرنا ہے آپ کا کام ہوشیار ہونا ہے سونا جنگل لا تدے گی چھائی بد نکالی ہے سونے والوں جاپتے رجلو چوروں کی رکھواری ہے سونا اگر بچانا ہے سونات کا بچانا ہے سونات کا بچانا ہے سونات کنیت وحابی سے زیادہ راحتی سے زیادہ یا بندی سے زیادہ سب سے بتر ذہر سونات ہے اللہ تعالیٰ بجورہ آپ کو سب کو اس تحر قاتل سے محفوظ لکھیں وآلہ 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 وآلہ